اچھا فرینڈز آج ایک فنیس کی کہانی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا میں امید کروں گا کہ آپ کو اچھے لگے گی میں ہوں الطاف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم ڈوڈوڈوڈی وی اردن اچھا ایک بولا سا بندہ تھا جو بہت ہی کنجوس اور لالچیک قسمت کا بندہ تھا ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے گھر میں کچھ دوست اچھ کے آئے ہوئے تھے تو بیوی نے سوچا یار اس کے دوست آئے ہوئے ہیں تو کیوں نہ میں جو ہے نا وہ کچھ ان کی توازے کروں کچھ چیز پکا لوں تو بیوی نے علوہ پکایا ان کے لئے علوہ پکا کے جب سامنے لے کے رکھا ہے تو بولے جی کو جو ہے نا بہت غصہ آیا کہ بھئی میری اجازت کی بغیر اس نے علوہ پکا ڈالایا ہے دوستوں کو میں نے ویسے ہی ٹال دین تھا انہوں نے چلا جانا تھا وہ دوسرے کمرے میں جا کے بیوی سے پوچھنے لگا بتاؤں مجھے یہ علوہ جو ہے تم نے پکایا یہ سو جی کے لئے پیسے کہاں سے لائے ہیں تم نے تو کہا نا آپ کی پیسے تھے نا آپ کی وہ جو اندر جیب تھی یا بکسے میں جو پیسے آپ نے رکھے ہوئے تھے وہاں سے لیے نا تو وہ سو جی لائیے تو میں آپ کے دوستوں کی عزت رہ جائے آپ کی عزت رہ جائے آپ کے دوستوں کے سامنے میں نے کہا تم نے بہت بڑی گلتی کیا تم نے میرا خرچہ کر دیا ہے تم نے یہ علوہ پکا کر میرا جو ہے نا نقصان کر دیا ہے میں آپ زندہ نہیں رہوں گا تم نے اتنا بڑا میرا خرچہ کر ڈالا ہے میں جو انہا آپ مرنا چاہتا ہوں میں مر جاؤں گا تو ان کا کیا پاگل ہوگی تمہاری دوست بیٹھے ہوئے ہیں سنیں گے تو کیا کہیں گے انہوں نے کہا سنیں دو تم نے میرا اتنا خرچہ کیوں کیا ہے میں آپ زندہ نہیں رہوں گا تم نے میری کوئی بات نہیں مانی ہے تو اس نے کیا کہا جی لیٹ گیا چار بھائی پہ اور ایسے آنکھیں بند کر لی ہے ایسے جیسے وہ بندہ مر جاتا ہے تو مر رہے کا بانہ کر لی ہے دوست بھی آگے بھائی اس کو کیا ہو گیا تو وہ اس کو ٹس سمس نہیں ایسے مردے کی طرح لیٹا ہوا ہے بیوی جو ہے اس کے کان میں جا کے کہتی ہے بھائی ڈرامے نا کڑو اٹھ جاؤ دوستوں کے سامنے تمہاری شرمندگی ہو رہی ہے تمہاری بیستی ہو رہی ہے اس نے سرگوشی میں کہا تم مجھے سچ سچ بتاؤ وہ پیسے تمہیں کہاں سے لائے تھے جس کی سوجی لائی ہے یہ نے کہا وہ پیسے تو آپ نے تھے آپ کی جو بکسے میں رکھے ہوئے تھے کہا نہیں آپ میں نہیں بچوں گا میں تو مروں گا ہی میں آپ نہیں زندہ میں اٹھوں گا ہی نہیں ہوں بس مجھے دفن کر دو آپ میں مر گیا میں جان چلو خیر ایسے کرتے کرتے بات جو ہے نا ملے تک پھیل گی ملے کے روک کٹھے ہوں چلوڑے کہ بولا جی فوت ہو گئے ہیں ملے کے روک کٹھے ہو گئے کافی سارے لوگ ہیں تو پھر بولا جی ایسے سٹل ہوئے ہوئے ہیں کہ جیسے پتا چل رہا تھا کہ واقعی مر چکے ہیں مردہ ہوئے ہوئے ہیں تو لوگوں نے کہا جی بڑا افسوس ہوا ہے جی بولا جی مر گئے ہیں تو کیا کریں آپ اللہ کی مرضی ہے فوت ہو گئے ہیں تو ایسا کریں جو عورتیں شورتیں ہیں ہم بولا جی کو جانا غسل دیں گے ہیں ہم غسل کی تیاری کر رہے ہیں تمہیں غسل کروائیں گے تھنڈا پانی پڑے گا نا خود ہی اٹھ جاؤ گے تو ابھی وقت ہے ابھی سے اٹھ جاؤ سرگوشی میں بولا جی نے پوچھا سچ سچ بتاؤ وہ پیسے تم نے کہاں سے لائے تھے جس کا علوہ بنا ہے میرے نے کہا پیسے تو اپنے ہی تھے بکسے سے نکالے تھے اس نے کہا میں بالکل نہیں پچوں گا میں مرنا چاہتا ہوں میری جان چھوڑو مجھے بس مر رہے ہیں تو اب لوگ اس کو غسل کرنے کے لئے لے گئے تو اس سے پہلے ایک بندہ بولا جی بولا جی بہت نیک آدمی تھے یہ اپنے پیچھے انہوں نے جو ہے نا پرپٹی کے طور پر جائداد کے طور پر اپنی بیوی چھوڑی ہے اور بہت سی جائداد ان کے نام پہ ہے تو ظاہر ہے اس کا بھی کوئی والی وارث نہیں ہے اس کا بھی کوئی والی وارث بنے گا ایک بندہ کھڑا ہوا جی کہنے لگا جناب میں جو ہے نا رنوہ ہوں میری بیوی حال میں ہی فوت ہو گئی ہے تو بولا جی کی بیوی کو جو ہے نا میں اختیار کر لوں گا ایک اور بندہ کھڑا ہوا بولا جی میں بہت قریب ہوں اور بولا جی کی جو ساری جائداد ہے نا وہ میں لے لوں گا بولا نے جب یہ سنا ہوئے میری بیوی اور میری جائداد لوگ لینے کے چکر میں اچانک زور سے اٹھے کھڑے ہوئے اور زور درواز میں بولا ہے کون ہے میری بیوی اور میری جائداد کو لینے والا بولا زندہ ہے بولا زندہ تھا وہ زندہ رہے گا بولا آج بھی زندہ ہے بولا کل بھی زندہ رہے گا سب لوگ ڈر گئے کہ بھوٹ اٹھ گیا سب لوگ ہی تو بھاگنے لگے تو یہ تھا کہ کنجوس آدمی کی ایک سٹوری تھی آپ نے انجوائی کیا ہوگا تو اگلی ویڈیو میں میں کسی نئی سٹوری کے ساتھ نئے فنی جوکس کے ساتھ آپ کے سامنے آذر ہوں گا مجھے دیں جازت میں ہوں ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اے اے ایم ڈیو ڈیو ڈیوی اردون